بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز ماں ، میکرور میں آپ کو گلمنی سятکے ہیں؟ میری ریب ، بقریت کے گوشٹ ہے آپ کے69 یہ گوشت ج手 جائے ہیں شامی کباب دال والے کباب کو اس کے لئے میں نے پیپ لیا یہ دیکھیں یہ اتنی اتنی بڑی بوٹیاں ہیں آپ اس سے چھوٹی بھی لے سکتے ہیں لیکن میں اتنی بڑی ہوں کی یہ چھوٹا سا چربی کا ٹکڑا ہے وہ میں نے نہیں نکالا تو یہ دیکھیں اتنی بوٹیاں ہیں دو کہ میں نے ساپ کر لیئے اور بوٹیاں کے ساتھ یہ ہڈیاں گوشت میں لازمی ہونی چاہیے کیونکہ ہڈیوں کا جو چاہیے اس کا راستر ہے اس میں بڑا ذائقہ ہونی چاہیے کی شان کو بڑھا دیتا ہے یہ ہڈیاں یہ دو میں نے ہڈیاں ڈال لینے اور باقی سارا یہ گوشت ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً ایک کلو سے زیادہ ہوگا اس کے بعد میں نے لیا یہ دال ہے دال کو میں نے دو کپ لے کے چونکے ساف کر کے میں نے پیگو لیا تھا اب میں نے زیادہ نہیں پیگویا کیونکہ میں گوشت کے ساتھ ہی اس کو یوز کروں گی ہانڈی میں ڈالوں گی تو یہ اچھے سے کل جائے گی اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے پیاز لیا ہے یہ ایک بڑے سائز کا میں نے پیاز لیا تھا اس کو میں نے رفلی اکاٹ لیا ہے سلائس کر لیا ہے اور یہ بری چوب کر لیا ہے اس کو میں بعد میں جب شیپ دوں گی کبابوں کی دوسر میں ڈالوں گی اور یہ پیاز تڑکے کے لیے ہے اور ون ٹی سپون کے برابر ہے لیسن یہ بھی تڑکے میں جائے گا تو چلو شروع کر دیں ہمارا گی برطل سکتا گرم ہو چکا ہے جی تو ویورز دیکھیں ہمارا گی گرم ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز ڈال دیں گے پیاز کو ہم نے برون نہیں کرنا بس اس کی خوشبو اکھے تو جو انا اب پھر ہم نے گوش ڈال دیں نا ساتھ میں لیسن ڈال دوں گی بس اس کی خوشبو آنا چروع ہو گئی ہے تقریباً 10 سے 15 شکرن جو انا کافی ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب گوش شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب گوش بیانسا یا جائے کا کسی کا بھی لے سکتے ہیں یہ پیچھے کا گوش ہے اب اچھے سے میں اس کو مکس کروں گی اور تقریباً دات میں جب اس کی بنائی کریں گے دات میں ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے پیاز کو اور مکنی کو ہم نے سارے مسالے کو ڈیک نیتی کرنا اور ہم اس میں ڈال اور داتیں ہم اس میں ڈال دیں گے تو دیکھیں ویورد ہمارا گوش پدا سمنٹ بھول چکا ہے اب جو انا ساتھی میں یہ اچھا مسالہ ہے سٹاک لیپ کے ہیں تھوڑے سے ٹکرے داتیں میکے ہیں اور دو میں نے بڑی علاچی شامل کی ہے اور زیابہ مسالے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہیں آپ پریشان نہ ہوں یہ مسالے نہ بھی آپ ڈالیں تو تب بھی آپ کے جو انا کباب پکو کچھے مزے کے بن کر تیار ہوں گے تو اگر آپ کے پاس لکھا لے نہیں ہے تو کوئی مسالہ نہیں ہے اب اس کے ساتھ ہی میں جو انا آڑ یعنی آگ میڈیم رکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی ہم نمک میٹ کر استعمال کریں گے ایک ڈال یونے لے میں کی ضرورت کریں گے اور 1lü کے بل سپوڑ میں ہلوٹی ڈال لیا اور 1 پی بل سپوڑ میں لال کسی ہوئی میٹ کرے اگر آپ زیادہ کھانا تو آپ شامل کر سکتے ہیں تو آپ اچھے سے پیون دیں گے اور اس کے بعد ہم ڈال اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے اس کو زیادہ نہیں ڈگویا میں نے اس کو زیادہ نہیں ڈگویا میں نے کتریباً 20 منٹ اس کو ڈگویا تو نہ بھی آپ ڈگو سکیں اتنا آپ کے پاس ڈائم نہیں ہے تو ڈریکٹو بھی آپ ڈال سکتے ہیں کتریباً نمک میٹ کے ساتھ میں کتریباً ایک منٹ اس کو ڈرائی کروں گی ڈال دیں گے آپ ڈال ڈال دیں گے بسم اللہ رحمہ لے رہے ہیں ہٹھے سے مکس کریں گے اور آپ ڈال ڈال لیں گے ڈال کو بھوننے کی ضرورت نہیں ہے بسم اللہ رحمہ لے رہے ہیں پانی ہم اتنا ڈالیں گے کہ اچھی طرح یہ ڈیپ ہو جائیں کیونکہ میں کوکر نہیں لے اس کو ڈیٹ نہیں لگاؤں گی ڈکان جوانا سیل نہیں کروں گی تو جوانا میں ایسے اس کو اوپر پلیٹ رکھ کے اس کو ڈالاؤں گی تو پھر بھی اس کو چالیس منٹ لگ جائیں گے اس کو گلتے ہوئے 35 سے چالی منٹ لگ سکتے ہیں آپ کو اس کو گلانے میں اگر آپ ویٹ لگانا چاہیں گے تو سات سے آٹھ منٹ میں آپ کا گوشت جانا کل کر نرم ہو جائے گا اور پھر جو باقی بچا ہوا پانی اس میں ہوگا سالنمنٹ ڈال میں گوشت میں تو آپ تیز آنچ کر کے اس کو سکھا سکتے ہیں اور اس کو گلنے کے لیے میں رکھ دوں گی جب گل جائے گا تو پھر میں آپ کو بعد میں دکھاتے ہوں اس کی کیا کنیشن ہے تو دیکھیں ویورز ماشاءاللہ اس کا پانی میں نے سکھا دیا ہے اب اس میں اس کی جو بوٹیاں اس کو میں پوٹھوں گی کسی رکھڑی کا ڈنڈا ہوتا ہے مسالہ پیسنے والا اس سے میں پوٹھ لوں گی اس کو اس کو اچھے سے اس کا پیٹرن تیار کر لے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آگے کیسے ہم نے اس کو جانا شیپ دینی ہے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ساری بوٹیاں نکال لی پہلے میں نے کھڑا مسالہ سارا نکال لیا تھا جو بھی ہم نے دارتینی اور الائچی بدرہ ڈالی تھی تو اس کے بعد میں نے ساری بوٹنیاں پریشن میں ڈال کے تو اس کو اچھے سے پوٹھ لیا ہے یہ دیکھیں اس کے ریشے رے سے لیدہ ہو گئے ہیں آپ اس کو چوپر میں ڈال کے بھی چوب کر سکتے ہیں لیکن جو مزہ یہ ریشے دار شامی کباب کا ہے نا وہ دوسرے کا نہیں ہے وہ بہت ہی مطلب بنتے ہیں بہت زبردست بنتے ہیں آپ اس کو جو روٹ رائی چیز کیا ہے آپ کو بہت اچھے لگیں گے بہت پسند آئیں گے آپ کی طریق کریں گے یہ بسکٹ جیسے بنیں گے انشاءاللہ تو اس موقع پر آپ جو انا جو ہم نے ڈال نکال دی تھی وہ ڈال کے اس کو پیسیں گے اور پھر جو انا ہم اس میں انڈہ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں انڈہ شامل نہیں کروں گی ہمارے گھر میں انڈے والا کباب نہیں کھاتے تو میں انڈے کے بغیر جو انا اس کو بنا کے آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ تو باقی حرام سالہ بعد میں ہم شامل کریں گے اور اس ٹائم پہ آپ کو لگے کہ یہ پیٹر تیار کرنے کے بعد اگر نمک میں کم ہے وہ آپ زیادہ کر سکتے ہیں چلے میں آپ کو مکمل پیٹر تیار کر کے دکھر دیں تو بی بس میں نے چک کیا تھا نمک میں چھوڑا میں نے ہافی سپون میں نے نمک شامل کیا مجھے کم لگ رہا تھا اس میں ہری مسال لے جائیں گے یہ کٹا ہوا دنیاں اور سبز مچ ہے دو ادت یہ کہ میں نے پیٹر نکال لیا تھا تاکہ زیادہ نہ ہو جائیں اور یہ ٹاماٹر ہے اس کو خوبصورتی دینے کے لیے میں نے ٹاماٹر کے بیس سارے نکال لیا اور اس کو بری چوک کر لیا تاکہ ہمارے جو شامی کباب ہیں وہ اچھا ڈگے دکھنے میں خوبصورت لگے ہو جو مزے کے بھی ہوں اس میں چھوڑی سکٹاز بھی پیدا کریں گے اور یہ مینچوب کی ہوا پیاز ہے بری کٹا ہوا اس میں شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور اب سارے بیٹر کو میں اچھے سے مکس کر دوں ہی ہاتھ کی مدد سے اور پھر اس کو شیپ دیں گے انشاء آپ کو تو بیبر سے دیکھیں میں نے کباب کو شیپ دے لیا ماشاءاللہ دیکھیں یہ کتنے اچھے بن کر تیار ہوئے ہیں بسکٹ کی طرح اب میں آپ کو اس کو فرائی کر کے دکھاتی ہوں تو آپ اس کے اوپر انڈا بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے اندر بھی انڈا شامل نہیں کیا اور اس کے اوپر بھی انڈا نہیں لگاؤں گی انڈے کے بغیار فرائی کر کے دکھاؤں گی آپ کو تو چلیں فرائی کر دیں تو دیکھیں بھی بھر طوے پہ ہمارا گی گرم ہو چکا ہے اب اس کے اوپر ہم جانا کباب رکھتے جائیں گے ان کباب کو ہم نے شیلو فرائی کرنا دیپ فرائی نہیں کرنا جب یہ اچھے سے تیل گی گرم ہو جائے تو آپ اس کو ایسے گھما آکے تو اس سائیڈ پہ کرتے جائیں اب یہ ایک سائیڈ سے ریڈ ہو جائے یا جو بھی آپ کلر دینا چاہیں زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو پتہ یہ پکے ہو ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں بھی بھر یہ فرائی ہو چکتا ہے ایک طرف سے دیکھیں اس کی شیف ماشاءاللہ اچھی آگئی ہے اور یہ بھی ایک طرف سے فرائی ہو چکا ہے ہم اس کو اوپر والی سائیڈ پہ لے جائیں گے تو دیکھیں بھی بھر ہمارے کباب فرائی ہو کے ماشاءاللہ رڈی ہو چکے ہیں باقی میں ابھی فرائی نہیں کروں گی فریز کروں گی یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے بن کر تیار ہوئے ہیں کیچک کے ساتھ دہیں گی رائیتے کے ساتھ سلاعت کے ساتھ آپ ضرور پرائی کی دیئے آپ کو بہت پسند آئیں گے انشاءاللہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کی دیئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کی دیئے اگری ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے